شری شیوائی نمستویم ہر ہر مہادیف کیسے ہیں دوستو آشا کرتی ہوں بلکل صحیح سوست ہوں گے تو آج آپ کے لئے بہت ہی خاص اپائی لے کیا ہوں اگر آپ کے گھر میں بھی آرٹھک سمنسیاں سے آپ گزر رہے ہیں دھن کی پرابطی نہیں ہو پاتی یا آپ کا بزرنس اچھے سے چلنی رہا گھر میں تنتر منتر کیا کرائے ہیں نجر دوش ہے یا بہت زیادہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کی کمائی تو تھوڑی ہوتی ہے اور خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا آپ کے گھر میں دھن آتا ہے اور بلکل بھی ٹکتا نہیں ہے دھن لکش بھی بلکل رکھتی نہیں ہے اور آپ کا پرس بھی آتے ہی پیسہ کھالی ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پیسہ لگ جاتا ہے جہاں کہ آپ بہت ہی سنگرش میں گزر رہے ہیں اور اچھا سا کچھ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں یا آپ کی کنڈلی کا دوش ہوتا ہے یا کسی کا کیا کرایا ہوتا ہے یا نجردوش بگرا ہو جاتا ہے لیکن ایسا میں خاص اپائی آپ کو بتانے والی ہوں کیونکہ آپ نے خاص اپائی تو بہت ہی کی ہوں گے لیکن یہ خاص اپائی آپ کر کے دیکھیں اور آپ جو بھی آرتک سمسیہ سے اگر گزر رہے ہیں یا کوئی اور بھی سمسیہ ہے دھن کو لے کے ویپار کو لے کے تو آپ کا ایک دم ہی یہ بلکل اچھے سے اپائی کرنے سے آپ کی ساری سمسیہوں کا حل آپ کو اس ایک خاص اپائی میں ملے گا اور ازمایا ہوا ہے آپ بھی کر کے دیکھیں کیونکہ پوجہ پارٹ کرنے اور کوئی بھی خاص اپائی کرنے سے کبھی بھی نقصان نہیں آپ کو فائدہ ہی ہوگا اور اس ایک خاص اپائی کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہوں جو بھی چینل پہ آتے میرے دوست نئے وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن بٹن کے ساتھ کہ آنے والے ہر ایک لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں گے خاص اپائی کے ساتھ میں یا تو پھر کنڈلی کے حساب سے میں ڈالتی ہوں ویڈیو وہ آپ کو ملیں گے اور ویڈیو کا اگر لائک نہیں کیا تو پلیس لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا اور شیئر بھی کر دینا چلو آج کا کچھ خاص اپائی ایسا ہے تلسی کے اوپر جیسے کہ آپ یہاں پہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ تلسی کے پودے دکھائی جارے ہیں ہر ایک ہندو دھرم کے جو بھی ہوتے ہیں لوگ وہ ہر گھر میں تلسی جرور ہوتی ہے تلسی اور پودے لگائیں نہ لگائیں لیکن تلسی کا پودہ جرور لگائے جاتا ہے اور زیادہ تر ہر ایک ہندو دھرم میں پوجہ پاٹ ضرور کیا جاتا ہے تلسی کی تو تلسی کی پوجہ سے ہی شروع کرتے ہیں آج کا کچھ خاص اپائی دھارمیت منتاؤں کے انسار گروہ آر کے دن تلسی پر دودھ تھوڑا سا چڑھانے سے کیا لاب ہوتا ہے اور کیا دھن لاب ملنے کا سمبھاونا بڑھ جاتی ہے آرتھک تنگی سے جوج رہے ہیں لوگوں کو خاص طور سے تلسی پر دودھ چڑھانے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے یا تلسی پر دودھ چڑھانے سے کچھے دودھ کی کچھ بوندوں کو جل میں ملا کر چڑھانے ارپیت کرنے سے کیا آپ کو دھن کی پرابتی ہوتی ہے تو ہاں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر گروہ آر کے دن آپ جل چڑھا رہے ہیں تو تھوڑا سا کچھا دودھ اس میں ملا کر ماں تلسی کو اگر آپ تھوڑا سا دودھ چڑھاتے ہیں تو آپ کے گھر میں دھن دھانیے سکھ سرمردھی ایک دم آنے لگے گی ایک دم لاب ہونے لگے گا ماں تا لکشمی بھی خوش ہوتی ہیں اور پسند ہوتی ہیں آپ سے آپ کے گھر پر آشیرواد بنا رہے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر میں دھن دھانیے بنا رہے گا کیونکہ تلسی کا سروپ لکشمی ماں کا بھی مانا گیا ہے تو تلسی کی اگر سیوہ رادنا پوجہ ہم کرتے ہیں اور دودھ چڑھاتے ہیں تو اس سے شریحری وشنو بھوان کی کرپا بھی رہتی ہے ساتھی ساتھ مادہ لکشمی بھی پسند ہو کے ہمیں ایسا وردان دیتی ہیں ہمارے گھر میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے دھارمک مانتاؤں کے مطابق اگر آپ گرووار کے دن اگر آپ دودھ چڑھاتے ہیں اس سے آپ کو دھن کے یوگ بہت ہی اچھے کنڈلی کے حساب سے بھی بننے لگتے ہیں اور آرٹھیک تنگی سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے جو آپ بہت زیادہ پریشان چل رہے ہیں تو آپ دودھ کے ساتھ دودھ بھی سیدھا چڑھا سکتے ہیں اور جل میں بھی دودھ تھوڑا سا ملا کر چڑھا سکتے ہیں لیکن آپ دن کون سا ہوگا گرووار کا تلسی کے شمش گھی آپ دیپک جلا کر گھی کا دیپک جلانا شب کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ تلسی میں دیپک جلا کر رکھنا بہت ہی زیادہ اچھا اور شب مانا جاتا ہے اور اس سے آپ کے گھر میں پوسٹیو اینرزی بنی رہتی ہے ساتھی ساتھ ماتا لکشمی بھی بہت زیادہ اور تلسی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں پسند ہوتی ہیں اس کے لئے شمش سوہاگن کا بھی وردان ہمیں ملتا ہے سوہاگن کا وردان بھی ہمیں پرابت ہوتا ہے اگر ہم دیپک جلاتے ہیں سندیاکال میں اور جل ارپیت کرتے ہیں تو ماتا لکشمی ہمیں مطلب سوہاگن کا بھی وردان دیتے ہیں اس کے علاوہ الگ سے لال رنگ کی چنری ماں تلسی کو ارپیت کی جاتی ہے تو اس سے بھی بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ ماں کو بھی لال رنگ بہت زیادہ پسند ہے اور لال رنگ کی چنری ہمیشہ تلسی پر اڑھا کر رکھنی چاہیے اگر ہم شاستروں کی مانی تو تلسی کے پودے کی پوجہ سب سے اچھا سمیں پراتا کال کا مانا جاتا ہے یدی آپ سمیں تلسی کے دیپک جلاتے ہیں سمیں دیپک جلاتے ہیں اور جل چڑھاتے ہیں سبے پراتا کال میں تو بہت ہی اچھا آپ کے گھر میں پوسٹیو انرزی بنی رہتی ہے اور دھن دھانیے بنا رہتا ہے سکھ سمریدی رہتی ہے جہاں پہ کہ گھر پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے واسطو دوش ہوتا ہے وہ سب چیزیں بھی دور ہونے لگتی ہیں مانتا ہے کہ تلسی کے پودے کے ساتھ ساتھ آپ اسی ٹائم پہ پہلا دیپک جیسے جلاتے ہیں اور جل چڑھاتے ہیں پوجہ ارپن کرتے ہیں تو اسی ٹائم پہ سوری دیو کو بھی آپ نمشکار کر سکتے ہیں سوری دیو کو بھی جل ساتھی ساتھ چڑھا سکتے ہیں اور اسی ٹائم پہ آپ دیپک بھی ایک جلا کر تلسی کے پاس رکھیں گے تو سوری بھگوان کی بھی ارادنا پوجہ ساتھی ساتھ ہو جاتی ہے پراتا گال میں تو ایسا کرنے سے سوری بھگوان کی کرپا بھی بنی رہتی ہے ساتھی ساتھ آپ کے کنڈلی کا سوری بھی اگر نیچ کا ہوتا ہے یا سوری دوش بھی ہوتا ہے وہ چیزیں بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں سوری بھگوان بھی آپ کے اوپر پسند ہوتی ہے اگر ہماری کنڈلی میں سوری مضبوط ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہر ایک کنڈلی میں ہر ایک گھرہ پہ سوری کی پرکاش پڑنے سے ہماری کنڈلی کے ہر گھرہ بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں اور نکول رہتے ہیں ہمارے مضبوطی رہتے ہیں اور ہمارے اگر سارے نو گھرہ اگر اچھے رہتے ہیں ہمیں ریزلٹ اچھا دیتے ہیں کنڈلی کے حساب سے تو ہمارے جنوان میں بھی سنگرش ختم ہو جاتے ہیں تلسی میکروبار کے دن دودھ جرور چڑھانا چاہیے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دودھ کے اندر آپ جل بھی گنگا جل بھی ملا سکتے ہیں گنگا جل ملا کے جل چڑھانے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے سکھ سمریدی گھر میں بنے رہتی ہے سماج میں اشوری بھی آپ کا بنا رہتا ہے تلسی میں جل چڑھاتے سے میں آپ نے اوم اوم کا 21 یا 11 باری آپ جب کرتے رہیں ایسا کرنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیون میں سفلتہ پانی کے لیے مہا پشاد جنتی سو آپ نے سو بھاگیو دھنی آدھی بھوٹی ہرا نٹیش تلسی تلسی تمسیو آپ یہ منتر کا بھی اچارن کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اوم اوم کا اچارن چلور کریں یا بھگوٹے واسودیوائی کا اوم نمو بھگوٹے واسودیوائی کا آپ منتر کا اچارن کر سکتے ہیں یا تو گائیتری منتر کا اچارن کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھی آپ بہت زیادہ مطلب منتر کرنے سے بھی ماتا لکشمی کش ہوتی ہیں اور اس سے پودے کی صحیح دیکھ بھال بھی ہو جاتی ہے اگر آپ صبح کے ٹائم پر جل چڑھاتے ہیں جل ارپیت کرتے ہیں اسے پوزٹیوائی اینرزی جرور بنی رہتی ہے گھر میں واسودیوائی کے انسار تلسی کے پودے کو ہمیشہ گھر کے اوچے ستان پر ہی رکھنا چاہیے گھر کا واسودوش بھی بلکل ٹھیک رہتا ہے ایسا کرنے سے اور آپ گھر کا جو مول آدھار ہوتا ہے کافی اوچہ ہو جاتا ہے اگر اوچہ پودہ رکھتے ہیں تلسیوائی کا دن کا رکھیں وشیش دھیان واسودو کے انسار تلسی کا پودہ سوموار یا بدھوار یا رویوار کو ہی لگانا چاہیے سوموار یا بدھوار یا رویوار کو ہی لگانا اچھا مانا جاتا ہے تو ایس سب چیزوں کا وشیش ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ تلسی کا پودہ ہمیں اوچے ستان پر رکھنا چاہیے اور کس دن لگانا چاہیے سبتہ ہمیں تلسی کی طرح ہلدی کا بھی ہندووں میں بہت زیادہ وشیش مانتا مانی گئی ہے تو اسے دھارمک انوستانوں کی میں وشیش روپ سے استعمال کیا جاتا ہے ایسے میں یدی کوئی جاتک تلسی میں اگر ہلدی کی گاٹ بان دیتا ہے تو اس سے نکارمتہ ارجہ کبھی بھی کناش ہو جاتا ہے اور کبھی بھی نکارمتہ ارجہ نیگٹیو انرجی گھر میں نہیں آتی ہے اور ساتھی گھر میں سکارمتہ واس کرنے لگ جاتی ہے اور پوسٹیو انرجی بنی رہتی ہے اور کبھی بھی مطلب اگر کسی کو شہیر پہ کوئی بادہ ہوتی ہے تب بھی آپ ایسا کر سکتے تلسی کی جڑکو اس ویکتی کو پینہ سکتے ہیں تاویز کے طور پر دھاگے میں باندھ کر پیلے تب بھی اس کا برسپتی مضبوط ہونے لگے گا اور ویوہ میں جو بھی آر یوگی ارچن وہ ارچن دور ہو جاتی ہے تو ایسی مانتا مانی گئی ہے اور کیا بھی جاتا ہے اس سے بہت جیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر کسی شہیر پہ بہت جیادہ کوئی بادہ رہتی نظر دوچ ہو جاتا ہے آپ تلسی کی جڑ کو رکھ سکتے ہیں لال کپڑے میں باندھ یا پیلے کپڑے میں باندھ یا تو مٹی کا بھی کر سکتے ہو پائے مٹی کو چھوٹکی لے آئیں اور لاکھ کے اس کے بعد تلسی کے پودھے میں سے جڑ کے پاس پیلے کپڑے میں باندھ جیوان میں بہت سا بدل آئے گا اور آرت سمسسے سے جو گزر رہوں گے آرت سمسسے میں سدھار آنے لگے تو یہ خاص اپائی کیسا لگا اپنا فیڈ بیک زور دی نگر اچھا لگا جائے تلسی ماں کمیش شکشن میں جائے ماں لکشمی ضرور لکھنا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سسکرائب کرنا آگے ملتی کچھ خاص اپائی کے ساتھ تب تک شیئر شیوائی نمس دو ویڈی اور حس تریکہ کے لئے جان کچھ